اتر پردیش کے اوپ مکہ منتری کیشو پرساد مورے نے آج پردان منتری نوی اندرموندی سے ملاقات کیا ہے اس وقت تمہارا ساتھ بات چیت کے موجود ہے سر کیا کچھ خاص رہا ہے کیونکہ آگے نکاہ چناؤں ہونے ہیں اس کے بعد اتر پردیش میں لوگ سبا چناؤں کی تیاریاں بھی چلے اسی میں سیسٹی سیٹ جیتنے کا لقش ہے دیکھیں جو بھی چناؤں ہوتے ہیں اس کو جیتنے کے لچھ کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کار کرتا ایک چناؤں جب سمپن ہو جاتا ہے دوسرا چناؤں آنے کے بعد تیاری دوسرا چناؤں آنے سے پہلے تیاری شروع کی جاتی ہے اور اتر پردیش میں نکاہ چناؤں کی تیاری پارٹی کے اسطر پر مجبوطی سے کیا جا رہا ہے ڈبل انجن سرکار کے مادہم سے ہماری سرکار نے اتر پردیش میں اتنا بکاس کا کام کیا ہے اتنے سدھار کا کام کیا ہے اتنے لوگوں کے جیون کو خوشحال کرنے کا کام کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ بھاجپا کی سرکار اگر نگر نکائے میں بھی بنے گی تو ڈبل انجن نہیں ٹرپل انجن سرکار ہو جائے گی انیتہ آروند کے جی والی کی طرح آروم لگاتے ہوئے پھریں گے کہ ہمیں کندر سرکار سہیوگ نہیں کر رہی ہے تو لوگوں کو معلوم ہے سپا بسپا اور کانگریز کو اوٹ دینا اپنے اوٹ کی بربادی کرنا ہے اور کمل کو اوٹ دینا خوشحالی کو آمنتریت کرنا پی ام سے ملاقات ہوئی باتچیت ہوئی کیا کچھ دشا نردے سن سے لیا دیکھیں مانی پردھان منتری جی کا آثرباد میرے جیسے کارکرتا کو ملتا ہے تو نشط طور سے ایک نئی اوڑ جا نئی پردھڑا پرابت ہوتی ہے اور اتر پردیش کے بارے میں جو مارک درسن ملا ہے اس کو نچلے اسطر تک پہنچاتے ہوئے سب سے پہلے تو ان کا جب بھی بھیٹ ہوتی ہے میرے گریبوں کے لیے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ساری یوجنہیں لوگ تک پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں تو جب یہ سوال آتا ہے تو گریبوں کا درد سمجھنے والے دیش کے پردھان منتری مانی نرے دمودی جی کا جو چنتن رہتا ہے جو یوجنہیں رہتی ہیں اس کو سن کر کے میں بھی اسی بیک گراؤن سے نکل کر کے راجنیتی کے اس دائیت کو نرواح کر رہا ہوں لیکن آج بھی میں دیکھتا ہوں پردھان منتری جی کی اتنی لوگ پریتہ کہ سنسار میں آج ان کے ٹکر کا کوئی دوسرا نیتہ نہیں ہے آج بھی جو ریپورٹ آئی ہے اس کو دیکھ کر کے ہم سب کو گرب ہوتا ہے کہ ہم اس پارٹی کے کار کرتا ہے جس پارٹی کے نیتہ دنیا کے سب سے بڑے نیتہ آج ہے سر آپ لوگ نکھایا چنوک تیاری کر رہے ہیں لوگ سبا چنوک تیاری کر رہے ہیں اکھلے شادو بھی اسی تیاری کر رہے ہیں اور پچھڑوں کوڑ سادنے کے لیے جاتی یہ جنگڑنا کی بات کرتے ہیں دلیتوں کو شادنے کے لیے آج وہ رائے بریلے میں کانسی رام کی پرتیمہ کاناورڑ کر رہے ہیں دیکھیں سپا تو پچھڑوں اور دلیتوں دونوں کی بیرودھی پارٹی ہے یہ گرگٹ کی طرح جب چناؤ آتا ہے رنگ بدلتے ہیں 22 کے چناؤ سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہی سری اکھلے شادو جی بھگوان پر Tangata cửی کی مرٹی کاoughرن کر رہے تھے اور آج میں بھی سن رہا ہوں کہ آج مانورکانسی رام جی کی پرتیمہ کاناورڑ کرنے جا رہے ہیں تو جیسے ان کو بھگوان پر Trying какая کی مرٹی کا آناؤڑ کرنے کا پرتیمہuros ша کی پرتیمہ کاناورڑ کرنے کا یا انوان کرنے کا ڈھونگ کرنے کا کوئی ان کو لاب نہیں ملے گا یہاں پارٹی پوری طرح سے پریوار وادی ہے جاتی وادی ہے تشتی کرڑ وادی ہے اور میں یہاں بھی ساتھ میں جوڑتا ہوں کہ یہاں مغالتے میں بھی سری اکلے سیادو جی کو نہیں رہنا چاہیے کہ یادو ان کا بندھک مدداتا ہے میں گرب سے کہتا ہوں کہ یادو جتنا جاتی وادی ہے اس سے جیدہ راشت وادی ہے اس سے جیدہ ہندوت وادی ہے اس سے جیدہ موڈی وادی ہے آپ دیکھنا لوگ سبا کے چناؤں میں ایسے ایسے بوتھوں پہ کمل کا پھول کھلے گا جن بوتھوں کے لیے ایک سپایاں سمجھ رہی ہوگی یہ تو ہماری جاگیر ہے لیکن وہ جاگیر بھی پتا چلے گے ان کے ہاں سے چھن گئی ہے اور دیش کو مجبوط بنانے والے ماننی موڈی جی کو پھر سے دیش کا پردھان منتری بنانے کے لیے لوگ کمل کی بٹن دبا رہے ہیں سوال ایک الگ ہے یو پی بورڈ میں مغلوں کا اتحاس نہیں پڑھا جائے گا مغل دربار کا اتحاس ہو امریکی ورچس کا اتحاس ہو شیط یود کا اتحاس ہو یہ نہیں پڑھا جائے گا جو جروری ہے کوئی سرکار اکیلے پیشلہ نہیں کرتی ہے جو بہت بدوان لوگ ہوتے ہیں اتحاس کا سنکلن کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے مادہم سے جو سمچار ملتا ہے جو مارک درسن ملتا ہے وہاں پڑھانا آج کی پیڑھی کو جروری بھی ہے یہی ہے لگاتار لوگوں کو دماغ میں بھرا رہے گا اچھا ہم مغلوں کے گھلام تھے پھر انگریجوں کے گھلام تھے پوری انگریجی سنسکتی مغل سنسکتی پوری طرح سے حاوی رہے گی ہمارے بچے اچھے پڑھیں اچھے سے پڑھیں آگے بڑھیں ہماری سرکار کی کوشش اچھی سچھا دینے کا پریاست کر رہے ہیں ان کو سچھا دریشتی سے اچھے سچھے صوبدہ دینے کا پریاست کر رہے ہیں ایک آخری سوالہ راہول گاندھی آج اپنے خلاف سجا کی اپیل کرنے کے لئے سورت پہنچ رہے ہیں ان کے ساتھ پریانکا گاندھی وارڈرہ بھی ہے اور لگاتار کہہ رہے گی یہ جو سرکار ہیں ان کے اوپر راجنیتک دوش شکار وحی کر رہی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سارے کانگریسی سویم پریانکا گاندھی جی ان کی بہن ہے لیکن یہ سب مل کر کے سنسد کا سمیہ برباد کرنے کی نوٹنگ کی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر جمانت نہیں لینا تھا تو پھر آج جمانت لینے کے لیے پورا بہت دلبل کے ساتھ جانا صورت میں کیا نیالے پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں اور سنسد کی کاروائی روک کر کے لوگ تنسر کو بندھگ بنانا چاہتے ہیں کانگریس کی اندرونی لڑائی کو دیش کے کانون سے بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو سمیدھان سے بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو نیالے سے بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو اور دیش کی جانتہ ان کے سارے یہ سب ناٹک کو دیکھ رہی ہے ان کی نوٹنگ کی کا جواب تو جانتہ جب ان کی عدالت میں مقدمہ آئے گا جب چناؤ ہوگا تب ان کو سجا سنائے گی شکریہ ان سے بہت چیت کرنے لے اتر پردیش کے اپو مکھی منتری کیشو پرساد موری جنہوں نے تمام سارے مددوں پر ای بی پی گنگا سے خاص بات چیت کی خرشن روید کے ساتھ امینا شتیواری ای بی پی گنگا دل لے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی